بڑی خبر آئی جمہو کشمیر سے جہاں سرکشہ بل کے جوانوں نے آتنکیوں کی کمر توڑتے ہوئے چوبیس گھنٹوں میں چار آتنکیوں کو مار گرایا ہے کلگام میں لشکر اے طیبہ اور ٹی آر ایف کے ایک آتنکی ڈھیر ہو گئے جبکہ ایک دن پہلے شرینگر کے الگ الگ علاقوں میں دو دہشت کردوں کو مٹھ بھیڑ میں مارا گرایا گیا ان میں بھی ایک لشکر اے طیبہ کا خوخار سلیم پر رہے جبکہ دوسرا اس کا پاکستانی ساتھی حافظ تھا جس کو ڈھونڈ کر جوانوں نے انکاؤنڈر میں ڈھیر کر دیا تھا کلگام میں تو آتنکیوں نے گھرنے پر تابر توڑ فائرنگ شروع کر دی لیکن تھوڑی دیر میں سرکشہ بل کے جامازوں نے ان کو موت کی نیند سلا دیا پولیس کے مطابق مٹھ بھیڑ میں جو آتنکی مارے گئے وہ کئی حملوں میں شامل رہے تھے یعنی سینہ اور پولیس کے ایکشن سے صاف ہے کہ جمہو کشمیر میں اب آتنکیوں کی خیر نہیں ہے اور اسی کڑی میں کلگام میں لشکر تیبہ اور ٹی آر ایف کے ایک آتنکی مٹھ بھیڑ میں مارے گئے جبکہ ایک دن پہلے شرینگر کے الگ الگ علاقوں میں دو دہشت گردوں کو ڈھیر کر دیا گیا تھا ان میں بھی ایک لشکر تیبہ کا خوخار سلیم پر رہے جبکہ دوسرا اس کا پاکستانی ساتھی حافظ تھا جس کو ڈھونڈ کر جوانوں نے انکاؤنٹر میں ڈھیر کر دیا تھا کلگام میں تو آتنکیوں نے گھرنے پر تابر توڑ فائرنگ شروع کر دی لیکن تھوڑی ہی دیر میں سرکشابل کے جامازوں نے ان کو موت کی نین سلا دیا مطلب جمہو کشمیر میں آتنکیوں کی کمر توڑتے ہوئے چوبیس گھنٹے میں چار آتنکیوں کو مار گرائے گیا جن میں کلگام میں ہوئی مٹھ بھیڑ میں مارے گئے دو آتنکی بھی شامل ہیں جنہیں سرکشابل کے جوانوں نے کلگام کے ایک گاؤں میں گھر لیا اور گھنٹوں تک وہاں تابر توڑ گولی باری چلتی رہی جس کی وجہ سے پورا علاقہ دہل اٹھا اس سے پہلے سرکشابل کو وہاں آتنکیوں کے چھپے ہونے کی خوفیہ خبر ملی جس کے بعد سرکشابل کے جوانوں نے پورے علاقے کو گھیر کر سرچ آپریشن تیز کر دیا خود کو گھرتا دیکھ آتنکیوں نے فائرنگ شروع کر دی اور اس کے بعد ہوئی مٹھ بھیڑ میں دونوں آتنکیوں کو دھیر کر دیا گیا پولیس کے مطابق اس مٹھ بھیڑ میں جو آتنکی مارے گئے وہ کئی آتنکی حملوں میں شامل رہے تھے سوہبات کیقبات ہے کہ سینہ پولیس اور ارد سینک بل کے جوانوں کے ساتھ آتنکیوں کی مٹھ بھیڑ کلگام سے شوپیاں کی طرف جانے والے راستے کے کنارے ایک گاؤں میں ہوئی جہاں لشکر تیبہ کے ایک پرانے آتنکی اور اس کے نئے رنگ روٹ ساتھی کو مار گرائے گیا جن میں پرانا آتنکی شوپیاں کا رہنے والا بتا جا رہا ہے جبکہ حال ہی میں لشکر تیبہ سے جڑے دوسرے آتنکی کی پہچان پلواما کے یوک کے طور پر ہوئی ہے